اسلام علیکم میرا نام رمشا سلطان ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخرید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی اور وزدم کیا ہے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیئے ہوئے توفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوٹوں کے جتھے میں سے سو اوٹ قربان کر دیئے آج کے زمانے میں یہ سو قیمتی گاڑیاں سیکریفائز کرنے کے برابر ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا پر جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے یہی خواب آیا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن دو سو اوٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیئے لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد اسی سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی حاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت حیران ہوئی پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے یہ تو میرا ایک بیٹا ہے اگر میرے اسماعیل جیسے ہزار بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے جب شیطان حضرت حاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تیرہ سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا ایسا مت کرو شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آکے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھوری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکڑ نہ جائیں بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری چلائیں تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبہ زبہ ہوا ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں بخرید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو تین حصوں میں باٹا جاتا ہے پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں باٹا جاتا ہے دوسرا حصہ رشتے داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بخرید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہی سال کا اکلوتا موقع ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے بخرید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں بھکمری مٹانے کا ایک ذریعہ ہے and it's a part of Islamic faith to serve humanity and help others حج کے ان دس دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں اس لیے حج کے ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے اس اید کے موقع پر I have partnered up with Keto to help people in need Keto ایک ایسا fundraising platform ہے جہاں 100% verified emergency cases ہوتے ہیں جن کو genuinely ilاج کرانے کے لیے پیسو کی ضرورت ہوتی ہے Keto پہ 55 لاکھ سے زیادہ donors ہیں جہاں 100% donor protection guaranteed ہے سارے fundraisers Keto کی team verify کرتی ہے I went through all cases and I decided to help Anas جو پانچ مہینے کا بچہ ہے جسے ایک life threatening disease ہے یہ 31 لاکھ کا treatment ہے جسے Anas کی family بالکل afford نہیں کر سکتی میری آپ سے request ہے کہ آپ اس cause کے لیے donate کریں It's a 100% verified case میری اور آپ کی مدد سے انشاءاللہ Anas کی زندہ رہنے کی امید ہو سکے گی آج بھی ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے treatments کے لیے پیسے afford نہیں کر سکتے thanks to platforms like Keto جہاں پر ہم scam سے بچ سکتے ہیں اور genuinely ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جنہیں علاج کی ضرورت ہے تو حج کے ان دنوں میں اور اید کے اس موقع پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں I hope آپ کو یہ ویڈیو helpful لگا ہوگا Please اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں This is me Ramshah Sultan signing off موسیقی 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 موسیقی